نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریا اگامی نکائے چناؤں اور لوگ سوا چناؤں کو لے کر بھارتی انٹر پارٹی کے پردیش کا عالم میں بیٹک کی گئی ہے جس میں اتر پردیش کے بی جے پی پردیش عدیقش وپین سنگھ چودری سائکارتہ منتری جیس پی ایس راٹھار اب سنکر کلیان راجمنتی دانیش ازاد پردیش مہامتری انوب گپتہ سمیت بی جے پی کے ہر ایک پرکوشٹ کے عدیقش موجود رہے بیٹک ختم ہونے کے بعد بی جے پی پردیش عدیقش وپین سنگھ چودری نے کہا کہ آئیے آپ کو سناتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سنگھن آتمک بیٹک تھی مانی پردیش عدیق جی نے سوی چھتری ادھاک چھتری پرباریوں کو بلا کر کے سمپونڈ اتر پردیش جو ہمارا چھے چھتروں کے روپ میں بٹا ہوا ہے اس کی سمیچھا کی ہے آگے سنگھن آتمک کیسے مجبوطی ہونی چاہیے سنگھن کے کن کن پہلووں میں کیا کیا سودار کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں اور تیجی لانے کے ضرورت ہے سب چیزوں کی ایک روٹین سمیچھا بیٹک تھی اور اس کے ناتے سے وہ آج بیٹھے تھے ابھی اس بیٹھے کے بعد مورچے کے پدہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں مورچے کی گدویدیوں کو اور تیز دینے کے لیے دھار دینے کے لیے اس طرح سے پورا دن آج وہ سنگھن آتمک سمیچھاتمک طور پر بیٹھک کر رہے ہیں جو گتیویدی چلتی ہے جو گدویدیوں کی سمیچھا کے لیے بیٹھک ہم لوگوں نے کی ہے اور ایک جو ہمارے پارٹی کے مورچے ہیں مورچوں کے کارکرم جو پرانے ان کے چلنے ان کی سمکشہ کی ہے اور آگامی درستی سے کیا کیا کام ہم لوگ کرنے ہیں اس کی کارے یوجنا ہم لوگوں نے بنائی آج کی بیٹھکے ہیں روٹین بیٹھکے ہیں اور ہمارے سنگھن آتما کام کی درستی سے جو بیٹھکے ہم لوگ ماسک بیٹھکے کرتے ہیں ہمارے سمیچھانک بیوستہ ہے اُس بیوستہ کے روپ میں سنگھن کی گتیویدی چوچاروں روپ سے چلیں اُس پرکار کی دو بیٹھکے آج چھتری ادھیک چھتری مہامنتری اور مورچوں کی سات مورچیں ہیں ہم ساتوں مورچوں کی بیٹھکے کارکرم ابھیان نئے کارکرم ابھیان اور پرانے کارکرم ابھیانوں کی سمکشہ اس پرکار کے سنگھن آتما کتیویدی کے لیے بیٹھک ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ ہی آج بیٹھکے پردیس کارالہ میں ہوئی ہمارے ساتھ موجود ہے بھاجپا کے مل سی انوب گپتا جی سر آج نکائے چناؤں کو لے کا بیٹھک کی گئی ہے بیٹھک میں کن سنگھن آتماک روٹین کی بیٹھک تھی اور مانی پردیس ادھک جی پردیس سنگھن منتری جی نے سبھی چھتری ادھک چھتری پرباریوں کو ملا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیس میں سنگھن آتماک طور پر کیا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے کس دشا میں چلنا چاہی اپنا مارک درسن ہم لوگوں کو روٹین بیٹھک کے ناتے ماسک بیٹھک کے ناتے سے آج دیا ہے اور اس کے ناتے سے ہم سارے لوگ آئے ہو رہے ہیں سمجھوادی پارٹی کے کئی نیتہ آروپ لگا رہے ہیں کہ نکاح چناؤں میں بھاجپا اپنے لاپ کے لیے دیوی کبھی اس کو لیے کہ آپ کیا کہیں گے اب یہ تو ان کی اپنی اپنی سوچ ہے یہ تو مانی اوچن آلے کے دوارہ اس پر سنوائی ہو رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ مانی اوچن آلے بھی بھاجپا کے اس سارے پر کام کرتا ہے اگر جو لگتا ہے تو یہ تو بھی پچھی پارٹیوں کی یہ بہت دھک وپنتا ہے کہ ایک مانی اوچن آلے کی گتویدھی ہو مانی اوچن آلے میں چل رہی سنوائی کو بھی بھاجپا کی گتویدھیوں کو جوڑ کر کے بات کرتے ہیں اچھا راحل گادھی کی بھارت جھوڑ یاتفہ تین جنوری کو اترپادیس میں پریش کروی اس کو لے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہاں ٹوٹا ہے بھارت وہ جو 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 رہا ہے ہاں کبھی ان کے پر زیادہ بھارت پر نانا کہتے تھے بھارت ہم نے خوز کیا ہے بھارت کی خوز ہم نے کی ہے اب وہ بھارت جوڑنے کی بات کریں گے بھارت کن باتوں سے جڑتا ہے پہلے ان سنسکرتک مولیوں کو سمجھنے کا کام راحل کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا تین دن پہلے سلمان خورسید آئے تھے اترپادیس کے کانگریس کاریالے میں وہاں انہوں نے کہا کہ جنہیں کوروناس ڈرنا تھا وہ کانگریس سے ڈر گئے آپ دیکھ رہے ہیں بھیبن جگہوں پر بھیبن راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس کو ایک پرکار سے مکتی دینے کا کام کیا ہے تو کانگریس سے کوئی گھبرانے کی آوشکتہ نہیں کسی ویقتی سے گھبرانے کی ہم کو آوشکتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سنگٹھنات مک چھمتا ہر بودھ تک بھاجپا کی بودھ سمیتی ہے اور ہم اس سنگٹھنات مک سنڈشنا کے ناتے سے آج آگے بڑھ رہے ہیں مانی نریندر موڈی جی کا اور مانی یوگی آجتنات جی کا جو ویقتیتو آج جنتہ کے بیچ میں گیا ہے اس کے ناتے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس لئے ہمیں کسی پرکار کے کسی ویقتی کی گتویدیوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے ساتھ بھاجپا کے ملسی عنوب گپتہ تھے جن کا صاف طور سے کہنا ہے کہ نکائے چناؤ کی ورنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو سنگٹن میں ابھی بات کریں تو چھے ملسی وکت پدو پہ چناؤ ہونا ہے اس کو لے کر چرچہ کی گئی ہے وہیں انہوں نے بھارت جو رویاترہ پر کہیں نہ کہیں آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جس بھارت کو وہ بھارت خوج کیے ہیں صاف طور سے ان کا آروپ جو تھا راہل گادھی پہ تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ جو بھارت خوج کا دعوی کرتے ہیں وہ پوری طرح سے غلط کرتے ہیں اور اس شیاطرہ سے کوئی پرحاؤ نہیں پرے گا کیمرمن بیجے کے ساتھ ویبھان سوپرائیم ٹی وی لکھنو تو آپ نے سنا کی بیجے پی کے دونوں نیتاؤں نے خاص باچیت میں کیا کچھ کہا وہیں بڑھتے ہیں آگے کی طرف بیٹھک کا حصہ رہے کل الفرنکیہ کلیان دانیس آزاد نے کہا کہ الفرنکیہ سماج کا خاص کر مسلم سماج کا بھاری سمرتن بھارتین ٹا پارٹی کو ملتے ہوئے دکھ رہا ہے اگامی چناؤں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا جنتہ پارٹی کے پردیس کے والے پر ایک اہم بیٹھک کی گئی تھی اس بیٹھک میں تمام سیوش نیتہ اسمبلیت ہوئے تھے ہمارے ساتھ جانہ جانکاری کے لیے الفرنکیہ کلیارہ راجمنتری دانیس آزاد جی آج بیٹھک ہوئی ہے کیا روپ دیکھا بات کی ہے اور کیا ہمرب کیا گیا ہے نکاح چناؤں کو لے کے لیے دیکھئے ہم جنتہ کے بیچ میں رکھیں جنتہ کے وکاس کے لیے ترقی کے لیے کام کریں ان تمام چیزوں پر بھارتین ٹا پارٹی ہمیشہ کام کرتی ہے اور آج بھاچپا کی سرکار یوگی عدیت ناجی کے نیتیت میں لگاتار جنتہ کے وکاس کے لیے پوری ایمانداری سے کام کر رہی ہے جنتہ کا وکاس سنشت کر رہی ہے ہماری یوجناو سے عام جنمانس کو لاو مل رہا ہے عام جنمانس ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے ان تمام چیزوں پر چرچہ ہوئی ہم اسی طریقے سے سماج کی سیوہ کرتے رہیں اور سماج کی حد کے لیے ہمارے پارٹی ہماری سرکار کام کریں انہی تمام مددوں پر چرچہ ہوئی جو بے یاترہ اُتر پردیش میں آ رہی ہے راہل گاڈی گوائی میں کہا جا بے یاترہ کہیں نہ کہیں اب پربھاؤ ڈال لے اس کو لے کے آپ کیا سوچتے ہیں اس یاترہ کا کہیں کوئی پربھاؤ آم جنمانس میں نہیں ہے پورے دیش بھر میں اس کا یاترہ کا کوئی پربھاؤ نہیں دیکھا اور اُتر پردیش میں تو خاص طور پر کانگریس پارٹی کا کوئی جنہ دھاڑ نہیں ہے اُتر پردیش کی میں یاترہ آئے اس سے آم جنمانس کو کوئی فرق نہیں پڑتا حجپا کو بیدھان سبح چناؤک ساتھ دیکھا جائے تو مسلم سماج کا اچھا خاصا اوٹ ملا اور نکاہ چناؤک کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے اب سماج خلے مند سے بھارتی انتر پارٹی کو ووٹ کر رہا ہے کیونکہ سب کا ساتھ سب کا وکار جو ہمارا نارہ تھا اس نارے پہ بھارتی انتر پارٹی نے ایمانداری سے کام کی ہمارے ساتھ الپ سنکھر کلیار راج منتری ڈانیس آجاد تھے جن کا صاف طور سے کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ابھی سے تیاریوں میں لگ گئے ہیں نکاہ چناؤکے اور جو نتیزیں آئیں گے وہ بہتر آئیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارت جور یاترہ کا کہیں بھی اتر پردیش میں پر بھاؤ دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے کیمرمن وجے کے ساتھ بھیاں سو پرائیم ٹی وی لکھنا ہو ہم آدمی پارٹی کے رازتروا سانسا سنجھے سنگھ نے پریسوارتا کے دوران انہوں نے بی جی پی پہ جمکر حملہ بولا ہے انہوں نے بھاجپا کو تین مددوں پر گھیرا ہے انہوں نے کہا کہ گروور انیمیسٹر سمیٹ جی ایس ٹی نکای چناؤکے پریسمن میں گربڑیاں کی جا رہی ہیں اس موقع پر پرائیم ٹی وی کی سمجھتا سوہانی نے ان سے خاص باچیت کی چلیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے کیا کچھ کہا بہت سارے گھوٹالے سنے ہوں گے اتر پردیس میں کئی گھوٹالوں کو آپ کے سمجھ میں نے اجاگر کیا ہے پہلے بھی اور ایک تاجہ ماملہ بھی میڈیا کے مطروں نے اجاگر کیا ہے اس پہ کچھ سوال ہے میرا اس سرکار سے اور وہ ماملہ کیا ہے اب تک ہم نے سنا وینٹی لیٹر میں اوکسی میٹر میں تھرمومیٹر میں گھوٹالا اب تک میں نے سنا کہ کرونا کی جانچ کرنے میں اتر پردیس میں گھوٹالا ہو گیا فرجی ناموں سے گھوٹالا کر لیا کرونا کی ٹیسٹنگ کر لی لیکن یہ جو ماملہ ہے یہ بڑا روچک ہے اور پوری دنیا میں اتر پردیس سرکار کی ہسی ہو رہی ہے یوگی عادتنات کی سرکار کا مجاک لوگ اڑا رہے ہیں کیونکہ ایک انویسٹر سمیٹ کا ڈراما ہر سال اتر پردیس کی یوگی عادتنات جی کی سرکار کرتی ہے اور اس انویسٹر سمیٹ کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں صاحب اتر پردیس میں سوال کیے تو سر کیا کیا سوال تھا اس کو بتا رہا ہے کتنا انویسٹمنٹ آیا کتنا روجگار سیجن ہوا اور پردیس کی جنتہ کو سچائی بتانی چاہیے نکائے چناؤں مجبوطی سے آم آدمی پارٹی لڑے گی سات سو ترسٹ نگر نکائے آم آدمی پارٹی کے جو لوگ سبھا میں جو کوئی نیتا نہیں ہے اس بار لوگ سبھا چناؤ آرہ دو چوبیس میں اس کو لے کر آم آدمی پارٹی کیا 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 وہ سمیانی پر فیصلہ لیں گے ہم لوگ کینڈری نیتیو تو اس پر تین کریں تو آپ نے دیکھا ابھی سنجھے سنجھے کہنا ہے کہ وہ نکائے چناؤں کے لے کر اس بار پوری طرح سے تیاریوں کر رہے ہیں اور جو لوگ سبھا چناؤ آئے گا اس کو بھی لے کر پوری تیاریوں سے ہیں اور انہوں نے فیلال یہ بھی کہا ہے کہ ایک تاریخ سے جو سیلپی ویتھکوڑا کے لے کر وہ ایک پروگرام چلائیں گے تب تک کہ دیکھتے ہیں کیا نکاح چناؤں میں جو آمدنی پاٹی اپنی پہچان بناتی ہے کیمرامن نیرج کے ساتھ سوہانی سنگھ لکھنو فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار